another day another show and ساتھ ہی ساتھ اس وقت جاری ہے ملتان میں پاکستان versus انگلیند the third day is going on اور وہی time frame وہی ہے کہ اپنی آخری لمحات پہ ہے مگر جس بات کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کب انگلیش بیٹرز غلطی کریں گے اور ہم اس غلطی کا فائدہ اٹھائیں گے جس سے بھی بات کرو جس سے بھی پوچھو کلاغہ سلمان نے بھی یہی بات کی کہ بیس بول اپروچ ہائی رسک اپروچ ہوتی ہے وہ ہائی رسک رکٹ کھیلیں گے اس میں وہ ہمیں موکے دیں گے اس موکے کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اس اپورچینٹی کا فائدہ اٹھائیں گے مگر اس وقت جس طرح انگلیند نے خود کو اپلائی کیا they are they have not even started playing basketball 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 تو کھیل ہی نہیں انہوں نے تو سیدھا سیدھا کھیلا اور سیدھا سیدھا کھیل کے وہ runs بناتے گئے runs پہ runs بناتے گئے اور ہماری طرف سے کوئی pressure ہی نہیں رہی ہے جس طرح اس وخشان مسود captaincy کر رہے ہیں بڑی بڑی disappointing captaincy لگ رہی ہے because eventually ہمیں لڑکے تھکتے ہوئے دکھ رہے ہیں اب رار تو اتنے frustrated دکھ رہے ہیں بولنگ کرتے ہوئے کہ ان کا تو بالکل دلی نہیں چاہ رہا کہ اب میں آگے بھی اور کوئی بولنگ کروں یا نہ کروں because they all are so dead tired وہی جو فٹنس کی بات کی تھی eventually اسی طریقے سے پاکستان ٹیم اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے and اس وقت اگر میں آپ کو update دیتی چلوں تو 481 for 3 England جو ہے وہ اس وقت batting کر رہی ہے they are trailing by 75 runs and اس وقت crease پہ موجود ہیں جو روٹ اور ہیری بروک جب ہیری بروک نئے نئے آئے تھے جب جس وقت crease پہ آئے تھے اسی وقت جو ہے آپ ایک نئے آنے والے batter کے اوپر pressure ڈال سکتے تھے مگر آپ نے کوئی pressure نہیں ڈال رہا field پوری کھلی رکھی ہیری بروک اپنے آرام سے settle ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے اور دو چوکے مارے اور جس طرح اپنے آپ کو eventually settle کرتے کرتے اب اس وقت وہ بھی hundred and thirty four کے score پہ موجود ہیں ان جو روٹ hundred and seventy two runs بنا چکے ہیں two sixty six balls پہ so یہ تو حالو اے والے جو ملتان میں ہو رہا ہے یعنی ہم صرف غلطیوں کا انتظار کریں گے اور جب تک انگلش بیٹس غلطی نہیں کریں گے ہم کچھ out of the box کریں ایسا لگتا نہیں ہے آپ نے سلمان علی آغا کو use کر لیا ہے جی ساوٹ شاکیل بھی in play آ گئے ہیں eventually سائم ایوب کو بھی use کرنا پڑا ٹھیک ہے کچھ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا out of the box سوچ رہے ہیں بٹ سف بولرز کو استعمال کرنا out of the box نہیں ہوتا field placements رکھنا unorthodox field placement سامنے رکھنا یہ بھی ایک kind of attack ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت ہی کبھی ریارٹی میں دکھتا ہے کہ کوئی slip cordon کھڑی کر دی ہو پاکستان ٹیم نے اور ایک طویل سے slip cordon سامنے کھڑی بھی ہو کوئی silly point پہ کوئی بندہ کھڑا کر دیں because آپ نے کسی نہ کسی طرح تو pressurize کرنا اور push کرنا ہے batters کو کہ وہ کوئی risk لیں اٹھا کے shot ماننے کی کوشش کریں اسی لیے fielders جو ہیں وہ close in کرنے کی بات کی جاتی ہے مطلب if you had ample enough runs اگر 556 runs پہ بھی آپ اتنا ڈر ڈر کے جو ہے اپنی field placement رکھیں گے تو پھر تو batters کے ہی اوپر ہم depend کریں گے کہ کب ان کی طرف سے غلطی ہو اور کب اُس غلطی کا ہم فائدہ اٹھا سکیں and with that جس طرح آج زبردست batting کی ہے جو روت نے so yes جو روت جو ہیں وہ england کے لیے test کرکٹ میں سب سے زیادہ runs بنانے والے بیٹر بن گئے ہیں اس سے پہلے الیسٹر کوک تھے ان کا ریکارڈ جو ہے جو روت نے توڑا ہے ان جو روت has moved forward so worldwide the fifth highest test run getter جو روت and england میں جو ہے وہ the first top test runs getter اس وقت جو ہے جو روت بن چکے ہیں moving on further اور جہاں ہم کرکٹ کی تو بات کر رہے ہیں live cricket ہو رہی ہے سارا focus جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں cricket پہ ہوتا ہے مگر جہاں جہاں ہم ہمیں موقع ملتا ہے ہم تھوڑی سی individual sports کی یا individual جو represent کر رہے ہیں پاکستان کو ان کی ضرور بات کرتے ہیں ان individuals کی جو کہ جن کو ہم اتنی limelight نہیں دے پاتے جتنے ہم اپنے cricketers کو یا پاکستان cricket کو دیتے ہیں but کہیں نہ کہیں ہمیں وہ جیت دیکھتی رہتی ہے ہم نے ابھی دو دن پہلے جو ہے وہ boxing کے حوالے سے جیت کی بات کی تھی اور وہ بتایا تھا اس سے پہلے beach volleyball کی بات کی تھی سو یہ اس طرح کے کھیل ہیں جو کہ مسلسل کہیں نہ کہیں اپنا input دے رہے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے نو جوان کوپ ایمار شہروز کاشف نے بھی جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کر لی ہے شہروز کاشف ہمارے شو پر آئے تھے جس وقت انہوں نے ایک صرف آٹھ ہزار کلومیٹر سے بلند چوٹی جو وہ پار کی تھی سر کی تھی اور انہوں نے اس وقت اپنا goal اور target بتایا تھا کہ آٹھ ہزار میٹر کی میں نے جتنی چوٹیاں ہیں وہ آٹھ ہزار میٹر کی چوٹیاں میں نے سر کرنی ہے اور اس وقت یہ goal تھا ان کا جب انہوں نے پہلی آٹھ ہزار میٹر کی چوٹی جو ہے وہ سر کی تھی and eventually تمام جو چودہ چوٹیاں ہیں جو کہ ایٹھ تھاؤزن میٹرز اب آف ہے ٹال ہیں وہ انہوں نے سر کر لی ہیں اور وہ کم عمر کم ترین عمر ہے اس وقت ان کی ماؤنٹینیز میں جو انہوں نے وہ سر کر لیا اور یہ ایک نئی تاریخ انہوں نے رکم کی ہے کہ شہروز کاشف نے 14 پیکس دوز ہائی پیکس دوز ایٹھ تھاؤزن پلس میٹر پیکس جو ہیں وہ سر کر لی ہیں so he's just 22 two right now and اس میں یہ یہ جو ایک اعزاز ہے وہ اپنے نام کر لینا بڑی محنت کی بات ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے so congratulations to شہروز کاشف and hats off to him moving on further زہر سی بات ہے UAE میں جو ہے وہ اس وقت women's t20 world cup بھی چل رہا ہے اور women's t20 world cup کے بات کریں تو australia نے جس طرح new zealand کو handle کیا اور bombarding کیا and australia کے سامنے new zealand women team ایسی لگی جیسے کہ australian women team minos کے سامنے کھیلی یہ وہی new zealand team ہے آپ کو یاد رہے جو انڈیا کے خلاف کھیلی اور team انڈیا کو ہلنے نہیں دیا so indian women team کے ساتھ جس طرح مقابلہ ہوا تھا new zealand women team کا ہم expect کر رہے تھے کہ ایک بھرپور challenge ہوگا مگر وہ بھرپور challenge بالکل بھی نہیں ہوا اور جس طرح team australia نے handle کیا new zealand کی women team کو اور 60 runs سے ہرا دیا new zealand کی women team کو so team australia no doubt about it کہ اتنی دفعہ جو ہے لگاتار champion بنتی رہی ہے ابھی بھی defending champion ہے team australia so let's see کہ اس دفعہ کیا defending champion اپنے championship cup ہے اس کو defend کر پائیں گے اپنے سٹائٹل کو defend کر پائیں گی کی نہیں کر پائیں گی اس کے بعد ہی خبر آتی ہے cricket میں سب سے زیادہ اس وقت جو happening issue ہے وہ ہے champions trophy champions trophy پاکستان نے host کرنی ہے پاکستان کے دو main stadiums جو ہیں وہ renovation پہ گئے میں ہیں سو نہ lahore میں کوئی match ہو پا رہا ہے نا کراچی میں کوئی اپا رہا ہے because renovations renovations champions trophy کی تیاری ہو رہی ہے موسی نکوی صاحب بھرپور طریقے سے جو ہے ان تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں مگر کل برطانوی اخبار نے جو ہے وہ ایک خبر it was almost a leak out from icc کہ icc نے اپنا backup plan ضرور تیار کیا ہے champions trophy کے حوالے سے ابھی تک تو on papers یہ ہی ہے کہ نہیں جی champions trophy پاکستان میں ہونی ہے اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں icc کے پہلے جو ہے وہ گئے تھے icc کے جو لوگ ہیں وہ آئے تھے اور ان لوگوں نے جو ہے آکے بتایا کہ کیا کیا amendments ہونی چاہیے وہ amendments موسی نکوی صاحب بھرپور ان کی suggestions پہ کر رہے ہیں جو suggestions انہوں نے دی ہیں مگر اب جب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں جی اگر تو indian government تیار نہیں ہوتی اور پاکستان ٹراول نہیں کرتی ٹیم انڈیا تو اس کا جو plan بھی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو انڈیا کے جتنے matches ہیں وہ یو اے ای میں کھلائے جائیں دوبائی میں کھیلے جائیں اور اگر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل یا فائنل میں آ جاتی ہے تو فائنل بھی دونوں possibilities رکھی جائیں گی اگر انڈیا نہیں کھولیفائی کرتی فائنل میں تو فائنل لہور میں ہوگا گدافی اسٹیڈیم میں ہوگا اور اگر انڈیا کھولیفائی کرتی ہے تو یہ فائنل دوبائی میں ہوگا یہ تیلیگراف نے رپورٹ کی ساری خبر مگر پاکستان فرکٹ بورڈ نے اس کی تردید کر دی اور بہت سارے پاکستانی جو اغبارات ہیں اس میں یہ ضرور خبر آئی کہ اس طرح کی کوئی discussion ہم سے نہیں کی گئی ہے کوئی planning نہیں کی گئی ہے سو یہ الگ الگ sources الگ الگ چیزیں claim کر رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ weather کیا hybrid model سے جائیں گے پھر سے champions trophy ایک hybrid model کی شکل اختیار کر لے گا یا پھر پاکستان میں ہی ہم champions trophy جو ہے وہ ہوسٹ کر پائیں گے سو یہ تو آنے والا وقت میں آئے گا just four more months to go and اتنی زیادہ confusions ہیں I hope بہت جلدی جو سارے جو decision makers ہیں اگر political issue ہے تو politically بات کر کے اس چیز کو settle down کریں اور ایک final venue اور location یہ ساری چیزیں آجا نہیں چاہیے because obviously fans بھی travel کریں گے teams کو بھی understanding چاہیے ہوتی ہے کہ کہاں یہ event ہونے والا ہے so the sooner the better ہم یہ decide کر پائیں کہ کہاں champions trophy کھلی جائے گی what's up in sports میں اتنی اور اب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے discussion ظاہر سی بات ہے ہمارا فوکس پاکستان انگلینڈ پہ ہی رہے گا میرے ساتھ اس رف موجود ہیں cricket analyst شان آواز رانہ صاحب سب سے بہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم sir and welcome to the show بہت شکریہ جی جیتے رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ zoom سے connected ہیں اور ہمارے ساتھ عبدالرعوف موجود ہیں پاکستان کے former test cricketer اسلام علیکم روف and welcome to the show so rauf آپ سے سب سے پہلے میں شروع کرتی ہوں کیا ہم اسی طرح انتظار کرتے رہیں گے کہ انگلیش بیٹرز غلطی کریں گے تو ہی ویکٹ نکلے گی ورنہ تو یہ runs بناتے رہیں گے اور ہم بھی جو ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے یعنی آج day 3 کا اختتام ہو جائے گا کل day 4 شروع ہوگا ٹی تک مجھے لگتا ہے کہ یہ runs اتار کے ہمارے اوپر lead چڑھا بھی چکے ہوں گے اور ہم اسی طرح انتظار کرتے رہیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ انتظار اس کی ہے کیونکہ جو پاکستانی نیشن نہیں ہے اس کیونکہ اگر آپ پاس پاکستان پرکٹ کی اسٹری اٹھا کر دیکھیں تیسٹ پرکٹ کی سپیشلی تو ہمارے جو بولر اس نے انہوں میں ہمیشہ ڈومینیٹ کیا ہمارا ایک بڑا گورڈن ایرا شکو ہوتا تھا فضل محمود صاحب سے اس کے بعد عمرہ خان سرپراد نواز اسی مکرم وار اور اس کے بعد اس کے بعد ایک لمبی ہسٹری ہے اس کے بعد سپن بولر ہمارے بڑا ٹاک پلاس دے ہیں جو ہمیشہ ڈومینیٹ کرواتے ہیں مگر ہمیں اب اب اس سیچویشن سے نکلنا پڑے گا ہمیں یہ چیز سیپ کرنی پڑے گی کہ ہماری جو بولنگ ہے اس کا ڈکلائن آ چکا ہے اور ہمارے جو بولر ہم اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر سکتے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارا کوچنگ سٹاف سے آتا اس کی بھی کوئی ایک جو اس کا مائن سیٹ وہ کلیئر نہیں ہے پھر پاکسان کریگٹ بورڈ کا جو اپنا مائن سیٹ وہ بھی کلیئر نہیں ہے اسی لئے ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جب ہی کوئی دوسری ٹیم بیٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ویدر وہ اسٹیلین ٹیم ہو منگلہ دیش کی ٹیم ہو نیوزیلینڈ کی ہو یا بھی انگلینڈ کی ٹیم تو ہم ویڈنٹ سی کی پولیسی پہ عمل کرتے ہیں ہم کچھ اس پر ریائٹ کریں گے اور اسی طرح ہمارا جو کیاپٹنن ہے وہ بھی پرو ایکٹیو کی بناتا ہے جب کچھ اگلا بنا سٹریٹیجی بناتا ہے تو اس پر وہ ریائٹ کرتے ہیں بجائے کہ پرو ایکٹیو کی بناتا ہے اپنی سٹریٹیجی بنا کے اس کو آرک کرنے کے طریقے سوچیں ان کو ڈیپینڈ سے باہر نکلیں ایک شیل سے باہر نکلیں اور اس پر ڈومینیٹ کریں دوسری ٹیم پر یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو میکس اپ ہوئی ہیں یہ فارسان کے کے لیے دوسری پھر اس کے بعد جو آپ کی پوزیشن اس لیے ٹلیئر نہیں ہے کہ آپ نے ٹونی ہیمینگ سو اسے کیوریٹر یہاں پر بلایا ہے تو اس کا مقصد ہاں سپورٹنگ پیچیں دیار کرنے کا اور آپ نے یہاں پر ایک روڈ پیچ بنا دی ملتان میں اس سے پہلے بھی انگلنڈ کی ٹیم آئی تھی پھر بھی آپ نے ایسی پیچ بنای تھی تو ہمارا کلیرٹی ہے کے اندر ہم کلائن کرتے ہیں تو پھر ہم بلکل ڈیفنسی موڈ پی آ جاتے ہیں تو جب تک ہمارے کرکٹ بورڈ میں ایک کلیرٹی ہی آئی تھی اس وقت تک آگے آپ ٹیم میں بھی نہیں آسکتی ہے